درام کاریلک سائل زاکری دنیا اللہ بہت پیارا نام جناب یاسر گفاراف راولپنڈی اوی ناتی فورمباد سید اللہ کریم سید اکبال حسین شاہ بجائے ڈالے محقق کے دوران جناب علامہ علی ناصر حلوثانی صاحب جیڑا بندہ پہلا امام بارکاج پہنچ گیا اوپڑھ لے دعا برائزہ بالحجت اقدار بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مقن لبلیئک الحجت ابن العسن سلواتکا علیہ وعلا عبائی فی حاضر سات وفی کل سات من ساتے لیل ونہار ولی محافظم وقائد مناصرم ودلیرم وحین حتی تسکنہو ارزا قطعن وطمتے اہو فیہا طبیلہ یا رب محمدن والمحمد صلی اللہ محمدن والمحمد واجل فرجہ سلوات خاندانے سیدہ بیس کمپنو محمدن والمحمد مشاء اللہ مجمع کافی ہے جی بسم کافی تعدادیج صداد و مومنین ماتمی عزدار تشریف فرماؤ کوشش کر کے خاندانے سیدہ دے جتنی بلند وازج پڑ سکو اتنی بلند صلوات اپنے بنے مرہومین بالخصوص بانیان مجلس دے تمام مرہومین دے درجاتی بلندی وستے بھی باغاز بلند صلوان پر سرکار قائم علم حمد حجت خدا دیامد و سلامتی وستے بھی باغاز بلند صلوان پر الحمدللہ حسب معمول پڑے دکھے زیرک اور فہمیتہ چہرے تشریف فرما ایک لمحہ جناب دزائے کیتے بغیر نوکری دا آغاز ایک بہت خوبصورت ربائی تو کر رہے ہیں اس سے اعتماد نل کہ میں تسان شرف آدھے سامنے جدو میں ذکرہ علی محمد دی سعادت حاصل کی تھی توڑے مقدس چہرے ہیں دی زیارت دا شرف جدو میں حاصل ہویا میں جدو میں کوئی اچھی گل کی تھی ہے تسان حضر دارہ نے مومنین نے قد میں مایوس نہیں کیتا ربائی دیاں پہلی ہیں دو لائنا تمہید اگوں دو لائنا نتیجہ پھر اسے موضوع تے قصید ایک لفظ آرے حیدر کے پسر حیدر کے پسر سے مراد اس ربائی میں سرکار حسین بادشاہ مزید کسے تمہید دی ضرورت نہیں بیدار اور ذہین مجمع تشریف فرما میں ارز کر رہے ہیں کہ حیدر کے پسر بولے کہ یہ میرا پسر ہے مرد پہلے مالکہ دے مدہ خان پڑھ رہے ہیں تے میں ممبر تے بیٹھے ہیں اس گلدہ مشاہدہ کیتا کہ جدوں اس سیڈلے داد دین دے ہیں تے او نام دین دے جدوں او دین دے ہیں یعنی ذاکر جڑے پاسے ویکھے ہے اسے پاسے مجمع نے داد دیتی ہے تو جڑے لوگ میں چلو نئیویں نظر آرہے یا جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان کو اندھیرے میں نہ رکھوں تو ذہن مرنال حاضر کرنے میں عرض کی تھی کہ پہلیاں دو لائنہ تمہید تے کو دو لائنہ نتیجہ ٹھیک ہے جی ہیدر کے پسر بولے کہ یہ میرا پسر ہے میری ہی طرح ہاں تجھ کو یہ تبدیل بناتا بہت شکریہ جی ایسے ہی ربائی کی تمہید سننے کا حق تھا جیسے آپ نے حق ادا کی اگو نتیجہ میرا کہلے کہ کوئی حلالی موالی کوئی ماتمی ازدار ایسا نہ ہو سی جس نگل سمجھ آجائے اور نوکر دہا کہ دعا نہ کر سکے ہوئی نہیں سکتا ہیدر کے پسر بولے کہ یہ میرا پسر ہے میری ہی طرح تجھ کو یہ تبدیل بناتا اور فطرس تجھے پرواز کی جلدی جو بڑی تھی ورنہ میرا اسگر تجھے جبریل بناتا ہرے کیا کہنے ہرے کیا کہنے مالک آپ کے آج سلامت رکھیں بھئی کیا کہنے آجو جیو آپ سلامت رہیں بسم اللہ ہیدر کے پسر بولے توری شارپنس بنایں اور آواز بنایں ہیدر کے پسر بولے کہ یہ میرا پسر ہے میری ہی طرح تجھ کو یہ تبدیل بناتا اور فطرس تجھے پرواز کی جلدی جو بڑی تھی ورنہ میرا اسگر تجھے جبریل بناتا ہے دھیر سرے کتات دھیر سریاں ربایات شہزادے دے حوالے نل اوزے نچاہ رہی ہیں لیکن ذاکر ہوئی ہندے کہ جڑا وقت شناس ہوئے جڑا مجمع شناس ہوئے دو جملے میں اس شہزادے کے دو مصرے امام زمانہ کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں پھر ایک بانی مجلس کا حکم ہے وہ حکم پورا کر کے طالب دعا ٹھیک ہے ایک سلوات ایسی پڑھو کہ قصیدہ پڑھنتے دل کریں خدا کا دین سنبھلنا سیکھ لے گا صدقی بھئی توڑے پیار دے شکریہ توڑے محبت دے شکریہ ہر زین تیار ہوئے محرز کریں ہاں ہاں خدا کا دین سنبھلنا سیکھ لے گا 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 سب کے بار بار ارز کریں خدا کا دین سنبھلنا سیکھ لے گا کس سے کب کہاں کیسے یہ محنت آپ کی جو سور پسند تشریف فرمائے وہ سور کا خیال سنیے گا جو لفظوں کو پسند کرتے ہیں وہ لفظوں کا خیال سنیے گا اور جو دونوں کو پسند کرتے ہیں وہ ذرا خیال سے سنیے گا ٹھیک ہے نہیں وہ ذرا خیال سے سنیے گا تو جب یہ خدا کا دین سنبھلنا سیکھ لے گا ایدشان بھائی کب کہاں کیسے ارز کریں خدا کا دین سنبھلنا سیکھ لے گا خدا کا دین سنبھلنا سیکھ لے گا علی ایسے گئے علی علی ایسے گئے ارے کیا کہنے ارے کیا کہنے ارے کیا کہنے آپ کے سننے کے صدقے حسین بادشاہ آباد رکھیں کیا کہنے تو ایڈا سننے مالک وزدہ رکھیں خدا کا دین آجو بسم اللہ آواز تھوڑی بری کریں محمد روالے محمد روالے سلام بسم اللہ خدا کا دین سنبھلنا حگو کی آنکھیں جی تو سو سارے ہیں بولنا نہیں تو میں اگلا جملہ آکھنا ہی نہیں خدا کا دین سنبھلنا سیکھ لے گا تھوڑے بندے بولیں جی خدا کا دین سنبھلنا سیکھ لے گا خالق اکبر کا دین سنبھلنا سیکھ لے گا کس سے کب کہاں کیسے ایک جملے میں آ رہے ہیں وزن کریں جی میں ارز کریں ہاں ہاں خدا کا دین سنبھلنا سیکھ لے گا خدا کا دین سنبھلنا سیکھ لے گا سنبھلنا سیکھ لے گا سنبھلنا سیکھ لے گا سنبھلنا سیکھ لے گا سرکار حسین بادشاہ دی عزت و عزمدہ اہہ پڑھے آ تو کافی سارے مالکان دے ازادارانہ وہ حکم ہے کہ وہ کسیدہ ضرور پڑھے جائے تو زیادہ نہیں دو یا تین شیر ہے بانی مجلس دوی ایہو حکم ہے کہ اس سے کسیدہ وستے تو انزامت دیتی ہے کہ تو سیتر شریف لے ہو تو کسیدہ جناب دی نظر کر رہے ہیں کسیدہ کا ردیف ہے حسین کرتے ہیں حسین کرتے ہیں کیا کیا حسین کرتے ہیں میرے خیالے کہ جڑے شائرین شگف رکھ دیں یا شائرین پسند کرنے لے چہرے تشریف فرمائیں پہلا جملہ ہی ایسا خوبصورت ہے کہ انشاءاللہ میرے خیالے کوئی ایسا ازادار نہ ہوسی کہ جڑا نوکر دہا کے دعا نہ کرسی جملہ ہی ایسا خوبصورت ہے ایک سلوات ایسی پڑھو آقا حسین بادشاہ دی عزت و عزمت کہ کسیدہ پڑھندہ لطفہ ہے سرکار حسین بادشاہ دی عزت و عزمت کسیدہ آج حسین کرتے ہیں ٹھیک ہے جی توجہ ہے جی حسین کرتے ہیں ہی کتاب کن میں لکھائی حسین کرتے ہیں بھئی کیا کہنے حسین بادشاہ سلامت رکھے توڑے پیار در شکریہ توڑے محبت در شکریہ توڑے پیار وستے محبت وستے جلت سید فقیر مات می عزدار حجے تک نوکر دہا کی دعا نہیں کرسکیا اس دی دعا حسل کرنے رستے مصرہ پھر دور آرہ مرس کرے ہاں کتاب کن میں لکھائی حسین کرتے ہیں کتاب کن میں لکھائی حسین کرتے ہیں کتاب کن میں لکھائی حسین کرتے ہیں کتاب کن میں لکھائی صدق کتاب کن میں لکھائی حسین کرتے ہیں حسین کرتے ہیں ریپیٹیشن ہے بار بار آئے گا مثال دیتے عورتے میں مالکہ زکر وستے آیا میرے بعد یا میرے تو پہلے کوئی عالم دین کھڑا ہوں دے میں تو مجرس پڑھ کے ٹر جاں مجمع کوئی بندہ میں اس فون کر کیا بھئی یاسر بھئی آپ تو چلے گئے آپ کے بعد قبلہ علامہ علی ناصر صاحب نے سر میں کیا قصیدہ پڑھا سر مثال دے رہاں سر میں کیا قصیدہ پڑھا تو میں حیران ہوکے ایک جملہ دا کرنے میکنے بھی سر والا زاکر نہ ہوکے سر میں قصیدہ کمال لفظ نہ ہوکے نہ ہوکے یہ سمجھان وست اتنی دیر لائیے میرا مالک ہی میری مدد کرسی اتنے بڑے مجمیچ تو اٹھا نوکر جملہ کیا پڑھ رہے تو سر وصول کیا کرنا ہے میں اگلا جملہ پڑھ جا مالک مربانی کرسے میں اس کر رہے ہاں ہاں کتاب کن میں لکھائی حسین کرتے ہیں کتاب کن میں لکھائی حسین کرتے ہیں خدا نہ ہو کہ خدا ہی حسین کرتے ہیں صدقی سواری رسول بند صدقی کتاب کن میں لکھائی حسین کرتے ہیں خدا نہ ہو کہ خدا ہی حسین کرتے ہیں شیر بڑا کمال بنے لگا جی ترہ شابان سر کر حسین بادشا دی آمد ہو گئی نزول ہو گیا ظہور ہو گیا ورود ہو گیا سارا واقعہ نہیں اتنا ٹائم ہے پہلے جملے میں پہلے مصرے میں ہے سرکار فطرس کا سوال اگلی لائن میں ہے جناب جبریل کا جواہ لفظ آرہے دوسری لائن میں فرشتہ فرشتہ سے مراد سرکار جبریل مزید کرتا ہے کوئی خدا کے مجھے رم کو مواف کرتا ہے کوئی خدا کے مجھے رم کو فرشتہ بولا کے بھائی حسین کہتے ہیں فرشتہ بولا ملک سلامت رکھے اتہین کسیدہ اختتام کرنا تو آج دن دے حوال میں بڑا شاکار کسیدہ جناب بست تحفہ لے کے ہیں لیکن میرے دل چاہ رہے ایک شیر میں مزید تلاوت کر تمہید نہیں کر دے تمہید وقت بغیر تمہید شیر جناب نظر کرنا چاہ رہا مرز کر رہا خرید لیتے ہے خالق کو ایک سجد سے خرید لیتے ہے خالق کو ایک سجد لیتے س کچھ اس طرح کی کمائی حسین کرتے ہیں حسین باچ سلام اترکے میں یقین جانوں کہ ایک قصیدہ تلاوت کیتا صرف اور صرف اس قصیدے دی تمہید وستے چونکہ یہ مجلس مقصوص ہے سرکار مسلم دے حوالے اللہ مسئل اللہ محمد رہا تو میرے دلے کہا رہے ہیں کہ میں ایک قصیدہ حسین باچھا دے سونے سفیر دی عزت و عظمت ضرور سناوا فرض سمجھ کے قصیدہ پڑھنا چاہاں چونکہ بہت گھاٹہ سے زاکرین میں تھا کسے زاکر کو لو نہیں سنیا لیکن دلے چارے کے سرکار مسلم بادشاہ دی عزت و عظمت دا کسیدہ ضرور پڑھے مسلم بادشاہ دی عزت و عظمت ایک سونی سلوات پڑھو میں کسیدہ شکریہ سرکار اکیل دے وہڑے دی 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 توقیل جناب مسلم ہے صدقیل سرکار اکیل سرکار اکیل سرکار سرکار دے توقیر جنابِ مسلم ہے چاچے ہے دردی جرت دی چاچے ہے دردی جرت دی تصویر جنابِ مسلم ہے میں کیا کہنے میں کیا کہنے توقیر جنابِ مسلم ہے تصویر جنابِ مسلم ہے اتنا پھر میں ارز کر رہے ہیں کہ بیداری در ثبوت دے رہے ہو کہ میں تمہیدی ضرورت نہیں پہ رہی ہر حلالی در ذہن تیار ہوئے کون ہے سرکارِ مسلم سرکارِ مسلم دم مقصد کیا ہے میں ارز کر رہے ہیں ہاں ہاں نہ پہلے پہنچ کے کوفے وچ حق دا پیغام پہنچایا ہے نہ بہلے پہنچ کے کوفے وچ حق دا پیغام پہنچایا ہے بے مشلے وفائنج پہ شکتی کل دنیا تو منے بایا ہے مشن شبیر تے زینب دی مشن شبیر تے زینب دی تنویر جنابِ مسلم ہے محصد کے حسین بچہ وز دے رکھے کیا کہنے تو اڑے میارے سمادے جڑا شیر پڑھنا چاہ رہے ہیں میرا خیالے کہ میری ساری پڑھائی ایک پاسے میرا سارا ایک مضمون ایک پاسے جڑا شیر دوسرا جملہ پڑھنا لگا دوسرا مصرہ پڑھنا لگا ساری مجلس دا حاصل اے مصرہ اے جملہ ہر زین تیار ہوئے دوسرے جملے دے گھو محصد کریں ہاں ہاں اینج پاک اکیل دی زوجہ دی جولی کو کھال کے رنگیاں ہیں اینج پاک اکیل دی زوجہ دی جولی کو کھال کے رنگیاں ہیں جو زہرہ گازی منگیاں ہیں اے ہیدر مسلمیں منگیاں ہیں جو زہرہ گازی منگیاں ہیں اے ہیدر مسلمیں منگیاں ہیں اے ہیدر دیا پاک دو آمادی اے ہیدر دیا پاک دو آمادی تاثیر جناب مسلمیں ہیں جو زہرہ گازی منگیاں ہیں جو زہرہ گازی منگیاں ہیں اے ہیدر دیا پاک دو آمادی اے ہیدر دیا پاک دو آمادی تاثیر جناب مسلمیں ہیں چھدکے چلو گر تو آڈیاں اکھا ماس پہیاں میرے سامنے حسین بات چاہ دے ماتمی تشریف فرماؤ عزدار تشریف فرماؤ پرانے ذاکر پردیان عزدار در دل بڑا نازک ہوں دے اے ہیو گل میں شیر دوش لکھیے غور کرنے میں کیا عز کریں آہا نازک دلیں بوں موم نہ دے اند گربت سن کے کم وید نازک دلیں بوں موم نہ دے اند گربت سن کے کم وید بندی آج ملدے مرے داوی چون اے پہلا قریب ہے دے جہندے پچھ گردن ہتھ بندے بھائے کے پچھ گردن ہتھ بندے جی کرا یارے تو آڈی مارفدہی سب ہو دے جی کرا جسو گل سمجھا یہ جی کرا اچھا پھر سونا بھائی نازک دلیں بوں موم نہ دے اند گربت سن کے کم وید بندی آج ملدے مرے داوی چون اے پہلا قریب ہے کے جہندے پچھ گردن ہتھ بندے بھائے کے پچھ گردن ہتھ بندے بھائے کے اوہ شیر جناب مسلم ہے سب کے مالا توڑا ماتم قبول کرے لیکن جی میں میرے دل آئی کہ ایک وری سارے ازادار سارے ماتمی ہائے مسلمہ کیک وین کرو اجھے میرے دل دی حسرت بوری نہیں ہوئی تو آڈی تے اپنی عبادت اچھ اضافہ واسطے میں ایک شیر اور پڑھ دا میڈیا کا مسلم گرفتاروں کے اس کتے در بارش آگے ذہن ایک منظر بناونا ہے جن اماتم کرنا ہے گرفتاروں کے اس کمینے دے سامنے آئے ایک کمینوے کے دے مسلم تو میں کوئی امیر سٹ کے سلام نہیں کیتا سرکار مسلم گرم گرم ہنجو لڑیا وے کے دن کائنات دیوچ میرا ہکو امیرے جندہ نام حسین سرکار مسلم دے مون دے چھو لفظ امیر در نکلنا آئی منظر کے لابنے ہیں در بار دے کے کونے بیچوں آواز بطول دا آیا ہے دربارے دیکھ کو نیوی چو آواز بطول دا آیا ہے میرے پتر گری بلا را سیدا تینام دب نر چایا ہے دیکھو زہرہ خود پہ آدی ہے تے امیر جناب مسلم ہے